ہائی فرینڈ ویلکم ٹو مائی ہوم سٹائل کوکنگ سب سے پہلے آپ کو پہلے نوراتری کی بہت بہت شب کامنا ہے آج ہم بنائیں گے ورت کی تھالی جو بہت آسان پر بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کلو آئل آلو لیا ہے ان کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے اب ہم بنائیں گے برفی اس کے لیے ہم نے دو ستین ٹیبل سپورز روسٹڈ ماوا لیا ہے دس سے پارا کاجو کا دودھ میں فیسٹ بنا لیا ہے اور سو گرام ہم نے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے کڑائی لیا ہے جس میں ہم نے دیسی گھی بنایا تھا وہی کڑائی کو لے لیا ہے اس میں بہت تھوڑا گھی تھا ماتر ایک چمچ کے قریب اس میں ہم نے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈالا ہے اور اسے لو فلیم پر بھونیں گے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ہلکا سا یہ بھون جائے پر کلر چینج نہ ہو اور ہلکا سا بھون جانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون ماوا جو روسٹ کیا ہوئے اسے بھی ایک منٹ کے لیے بھونیں گے اور ساتھ ہی لیں گے اس میں دو سو ایمل دودھ اور ساتھ ہی جو کاجو کا پیسٹ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے دودھ میں نے تھوڑا سو اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اسی لیے ساتھ ہی ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں چینی آئیڈ کی ہے آپ اس میں گڑ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں بشری بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اچھے سے اسے پکا لیں گے چینی مکس ہو جانے تک چینی کے پک جانے تک اس کے بعد اسے تھنڈا کریں گے ایک پلیٹ کو گریس کریں گے اس میں اس کو سیٹ کریں گے اور برفی کی طرح اس کے چکور پیس کٹ کر لیں گے یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت جلتی سیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے کافی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی اور بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے ساتھ ہی ہم بنائیں گے جیرہ آلو جو وہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں ہم نے آلو بوئل کیا انہیں چھین لیا بڑے بڑے پیسوں میں کٹ لیا دو ٹماتر لیا ہے انہیں بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اب ہم نے کڑھائی لی اس میں ڈالا دیسی گھی آپ آئیڈ بھی ڈال سکتے ہیں ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ کالی مرچ اور نمک سوادنسار نمک ہم نے ورط والا سیندہ نمک ڈالا ہے اس کے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ بھونیں گے اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپول اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے اور اچھے سے پکا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم آئیڈ کریں گے بوئل کیا ہے آلو اور تین سے چار منٹ اور پکائیں گے تاکہ آلو میں سبھی مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم تھالی سرب کریں گے تھالی کو سرب کرنے کے لئے ہم نے دہی پلین لی ہے جس میں ہم نے بھونہ جیرہ کالی مرچ تھوڑی سی لال مرچ اور پودی نار کے پتے ڈالے ہیں ساتھ ہی ہم نے سرب کی ہے ہماری بنائی ہوئی ناریل کی برفی جو اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی بنائی ہوئی سرب کیے ہیں جیرے والے آلو یہ تھالی ہماری پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت تیسٹی کم گھی والی کم تیل والی بہت ہی اچھی تھالی بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت جلدی بن جائے گی آپ بھی بنائیے اور کھائیے تینکیو فور وچن اور سبسکلایب کرنا مت بھولنا بابای